بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان محمود غزمی کا دربار لگا ہوا تھا دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے جن میں اولیاء کتب اور عبدال بھی تھے سلطان محمود نے سب کو مخاطب ہو کر کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے سب خموش رہے دربار میں بیٹھا ایک غریب دھیادی کھڑا ہوا اور کہا میں زیارت کرا سکتا ہوں سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا چھے ماہ دریاء کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا سلطان نے شرط منظور کر لی اس شخص کو چلہ کے لئے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دھیاتی کہنے لگا حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں لہٰذا چھے ماہ مزید لگیں گے مزید چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا میرے کام کا کیا ہوا یہ بات سن کر دھیاتی کہنے لگا بادشاہ سلامت کہاں میں گناہ گہر اور کہاں حضرت خزر علیہ السلام میں نے آپ سے جھوٹ بولا میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا بچے بھوک سے مر رہے تھے اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا سلطان محمود غزرنے نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا اس شخص کی سزا کیا ہے وزیر نے کہا سر اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے لہٰذا اس کا گلہ کار دیا جائے دربار میں ایک نورانی چہرے والے وزرگ بھی تشریف فروا تھے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس وزیر نے بلکل ٹھیک کہا بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا آپ بتاؤ اس نے کہا سر اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراد کیا ہے اس کا گلہ نہ کٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ زلیل ہو کر مرے اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت یہ وزیر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنی نے اپنے پیارے غلام آیاز سے پوچھا تم کیا کہتے ہو تو آیاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی بادشاہ سے ایک سال اس غریب کے بچے پلتے رہے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے آیاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا آیاز بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے بابا جی کہنے لگا بادشاہ سلامت پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلہ کٹا جائے وہ قوم کا کسائی ہے اور کسائی کا کام ہے گلے کٹنا اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا لیا دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہ لیا کرتا تھا کتوں سے شکار کھیلتا تھا اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے تو اس نے اپنے خاندان کا تعرف کرایا آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوک سے مرنا ہے اور تیسرا آیاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو آیاز سید زادہ ہے سید کی شان یہ ہے کہ یہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں زبا کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور آیاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے آیاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو آیاز کہتا ہے آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ آیاز سید ہے لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں آئے باشا سلامت یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں یہ ہی حضرت خزر علیہ السلام ہے بہاوالہ کتاب شبلی نمانی